ڈاکٹر آفیا صدیقی پاکستان سے تعلق رکھنے والی سائنسدان ہیں آفیا صدیقی دو مارچ 1972 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں ابتدائی تلیم کراچی میں حاصل کی سانوی تلیم کمل کرنے کے بعد عالی تلیم کے حصول کے لیے امریکہ چلی گئیں اور 1990 میں امریکہ کی مشہور یونیورسٹی خویستن یونیورسٹی میں داخلہ لیا اپنی خدا دا صلاحیتوں اور فطری ذہانت کی بدولت آفیا نے یہاں کی امتحان میں شاندار کارکردگی دکھائی اور نیشنل ڈینز لسٹ میں آفیا کا نام آ گیا یہ امریکہ میں ایک بہت بڑا عزاز سمجھا جاتا ہے اس عالی کارکردگی کے بعد آفیا صدیقی کو امریکہ کی ریاست میسیچوسٹس میں واقعہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہونے والی یونیورسٹی ایم آئی ٹی سے فول سکولرشپ کی آفر ہوئی چنانچہ 1994 میں آفیا نے اس یونیورسٹی میں داکلہ لے لیا اور یہاں سے ماسٹر کیا بعد ہاں میسیچوسٹس میں واقعہ برینڈیز یونیورسٹی سے نیورو اینڈ ایجوکیشن میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی آفیا کی امریکہ منتقلی دراصل پرویز مشرف کی امریکہ نوازی کا شاخ سانہ تھا ڈاکٹر آفیا صدیقی ہماری خوش قسمت قوم کی وہ بد قسمت بیٹی ہے جو اسلام اور پاکستان کا نام سر بلند کرنے کی پداش میں امریکی جیل کی ایک تنگو تریخ پنجرے میں عذیتناک حالت میں زندگی کے دن پورے کر رہی ہے وہاں اس کے ساتھ ایسا کون سا ظلم ہے جو رواہ نہیں رکھا جاتا اسے مارنے پیٹھنے کے علاوہ مرد فوجی سٹریپ سرچنگ کے نام پر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور قدموں میں مقدس کتاب ڈال کر اس پر چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے ایسا نہ کرنے پر مزید تشدد کیا جاتا ہے ایسا ظلم اور بربریت کوئی بامربت قوم اپنی بیٹی کے ساتھ ہرگز پرداشت نہیں کرے گی مگر اب اسے کیا کہیے کہ ہم اتنے بے حص اور بے مربت ہو چکے ہیں کہ ایسے انسانیت سوز واقعات بھی ہمارے سر سے گزر جاتے ہیں اور ہم ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتے آفیہ صدیقی کی کہانی انتہائی ہوناک اور درد انگیز ہے وہ ایک پڑی لکھی محذب ختون ہیں اسلام اور پاکستان سے محبت ان کی زندگی کا کل احساسہ ہے مغربی ممالک کی جانب سے اسلام کی تضحیق اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی روش اس سے برداشت نہیں ہو سکی اس روش کے خلاف عواز بلند کرنے پر وہ مغرب کی کہر الود لگاہوں میں آ گئی اپنے ہی لوگوں نے مغرب کی آشر باد حصول کرنے کے لیے اسے اور اس کے تین مسوم بچوں کو افغانستان پہنچا دیا جہاں بگرام کے بدنام زمانہ عقوبت خانے میں رکھا گیا پھر اس سے اس کے بچوں کو چھین لیا گیا اور اسے قید تنہائی میں رکھ کر امریکی درندہ صفت فوجیوں نے وہ وہشیانہ کھیل کھیلنے کی نکام کوشش کی جو انہوں نے ابو غریب جیل میں مسوم عراقیوں کے ساتھ کھیلا تھا اس وقت اس کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے بگرام جیل میں مغربی صحابی اکثر آتے جاتے رہتے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ یہاں ایک ستم رسیدہ خاتون بھی قید ہے ایک برطانوی نو مسلم صحافی مریم یوان ریڈلے بھی وہاں پہنچی جسے آفیہ پر ظلم کی انتہار دیکھی نہ گئی اس نے ذرائع بلا کو آفیہ کے حلا سے آہگا کیا جب یہ خبر پاکستان پہنچی نہ صرف آفیہ کے رشتے داروں کو اس کے بارے میں پتا چلا جو اسے تلاش کر کے نا امید ہو چکے تھے بلکہ تمام پاکستانیوں کو بھی خبر ہوئی اس پر الزام تھا کہ وہ طالبان اور القاعدہ کے لیے کام کر رہی تھی چنانچہ امریکی حکومت اس سے سخت نراز تھی مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر رہی تھی البتہ وہ ایک حق و سچ بولنے والی انسانیت کے دشمنوں سے نفرت کرنے والی راسکل عقیدہ مسلمان خاتون ہے تاہم مجودہ دور کے تقاضوں سے بھی خوب واقف ہے وہ ایک طویل عرصے تک امریکہ میں بھی قیام تذیر رہ چکی ہے برطانوی صحافی کے عالمی ذراعہ بلا کو آفیا کی بگرام جل میں مجودگی کی اطلاع کے بعد پاکستان میں آفیا کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے ادھر افغانستان میں بھی افغانی آفیا پر ڈائے جانے کے لیے مظالم کے خلاف عباز بلند کرنے لگے چنانچہ امریکی حکومت گبرا گئی کہ آفیا کا افغانستان میں ہونا خطر اس سے خالی نہیں کیونکہ افغان مسلمان اسے کسی بھی وقت بگرام جیل پر حملہ آور ہو کر رہا کرا سکتے ہیں چنانچہ آنن فانن آفیا کو افغانستان سے امریکہ منتقل کر دیا گیا آفیا کی امریکہ منتقلی دراصل پرویز مشرف کی امریکہ نوازی کا شاخصانہ تھا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف نے خود آفیا کو چند ڈالروں کے ایوز امریکیوں کے حوالے کر دیا تھا چنانچہ وہ امریکیوں سے آفیا کی رہائی کے لیے کس مو سے بات کرتے آفیا کی امریکہ منتقلی کے بعد اس پر وہاں مقدمہ چلانے کی تیاری کی جانے لگی امریکی عدالت نے آفیا کی حاضری کا حکم دے دیا مگر وہ کہاں اس قابل تھی کہ چل کر وہاں جا سکتی یا دماغ سے کچھ سوچ سکتی جاج کے سوالوں کے جوا میں اس کے پاس سسکیوں اور ہجکیوں کے سوا کچھ نہ تھا امریکی عدالتوں کی انصاف پسندی کے بڑے چرچے سنے ہیں مگر چونکہ یہ ایک مسلمان عورت کا مقدمہ تھا چنانچہ انصاف پر فرقہ پرستی غالب آگئی اور اس کمزور ناتوہ خاتون کو داس بیس نہیں پورے چھاسی سال کی سزا سنا دی گئی عدالت نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ ایک ناتوہ عورت بلا ہٹے کٹے کئی امریکی فوجیوں پر کیسے حملہ آور ہو کر انہیں قتل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے مگر عدالت نے بنی بنائی کہانی کو دروست تسلیم کر لیا اور اپنی انصاف سنگی کا کود ہی جنازہ نکال دیا دراصل صدر بوش کے دور میں امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت عروج پر تھی وہ اور ان کے والد سینئر بوش خود کو کٹر عیسائی کہتے نہیں تھکتے تھے جبکہ ان سے پہلے صدور میں بھی یہ بات نہیں تھی آفیا کو امریکی قیس سے رہا کرانے کے لیے پاکستان کے کئی سیاسی رہنماؤں نے امریکہ کے دورے کیے تھے انہوں نے وہاں آفیا سے ملاقاتیں ضرور کی مگر وہ انہیں رہا کرانے میں قطع نکام رہے آفیا کی گرفتاری کے پانچ سال بعد ان کے دو گمشدہ بچے جیسے تیسے نانی اور خالہ کے پاس کراچی پہنچا دیے گئے مگر تیسرے شیخ اور بچے کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگ سکا حسین حکانی ایک عرصے تک امریکہ میں پاکستان کے سپیر کی حیثیت سے اختماعات انجام دیتے رہے ہیں وہ وہاں کافی اثر و رسوک بھی رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ پہلے وہاں کی کئی جامعات میں پڑھاتے بھی رہے ہیں مگر افسوس کہ انہوں نے آفیا کے کیس کو صحیح طرح سے پیش کرنی کے بجائے اس کیس کو بگاڑ دیا اور مزید مہربانی یہ کی کہ آفیا کی امریکی وکیل کو اس کی زمانت کرانے سے روک دیا جبکہ امریکی قوانین کے مطابق اس وقت آفیا کی زمانت کرائی جاستی تھی جہاں تک پاکستانی حکومتوں کا تعلق ہے آفیا کی قیاس لے کر اب تک جتنی بھی حکومتیں اتار میں آئی ہیں کسی نے بھی آفیا کی رہائی کے لیے سنجھیدہ کوشش نہیں کی سب ہی امریکہ سے مرغوب نظر آتے ہیں امریکہ میں یہ قائدہ ہے کہ ہر صدر اپنی مدد صدارت ختم ہونے پر کچھ قیدیوں کو رہا کرنے کا مجاز ہوتا ہے صدر اوبامہ کی صدارت جب ختم ہونے لگی تو امریکی حکومت کی جانب سے پاکستان دفتر خارجہ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ اگر آفیا کی رہائی کے لیے خاتل لکھ دے تو آفیا کی سزام معاف ہو سکتی ہے مگر افسوس کہ حکومت کی جانب سے اس معاملے پر نہ جانے کیوں توجہ مرکوز نہیں کی گئی اب اس وقت بھی اگر حکومت سنجھیدگی دکھائے تو آفیا امریکی جیل سے رہا ہو سکتی ہے زرداری دور میں وعدے تو بہت کیے گئے مگر عملی دور پر کچھ سامنے نہ آ سکا میاں نواز شریف نے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد وعدہ کیا تھا کہ وہ سو دن کے اندر آفیا کو امریکی جیل سے چھڑا لائیں گے شاید وہ اپنا وعدہ بھول چکے تھے حقیقت یہ ہے کہ آفیا کا معاملہ صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا اور انسانیت کا مسئلہ ہے عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ویسے تو ذرا ذرا سی باتوں پر احتجاج کا طفان کھڑا کر دیتی ہیں اور اپنے مطالبت منوا لیتی ہیں مگر آفیا کے معاملے میں خموش ہیں شاید اس لیے کہ وہ ایک مسلمان خاتون ہے آفیا کی بہن ڈاکٹر فوزیہ اپنی بہن کو رہائی دلانے کے لیے دلائیں دن رات اے کر رہی ہیں اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی کام کر رہی ہے جو آفیا کے معاملے کو عالمی برادری تک پہنچانے کے لیے کوشش ہیں مگر افسوس کہ عالمی ضمیر جس طرح مظلوم کشمیریوں کے سلسلے میں خوابیدہ ہے بلکہ یہی ماجرہ آفیا کے ساتھ ہے جہاں تک شکیل افریدی کے بدلے میں آفیا کی رہائی کا معاملہ ہے حکومت اس پر کیوں تیار نہیں ہے ایک غدار وطن کے بدلے میں ایک محبے وطن پاکستانی کی بیٹی کوئی مہنگا سودان نہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہماری مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئین آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ